سی بی ڈی پنجاب کی مونسون بارشوں کی پیشن ازر تیاریاں مکمل ہیں بارشی پانی کی نکاسی کے لیے والٹر روٹ پر دو ارزی سم پامپ نصف کر دیے گئے ہیں دو رو سم پامپس کا کامیاب ٹیسٹ رانٹ کر لیا گیا ہے اپگریڈیشن منصوبے میں مین سیور اور اے جی اے نالے کی ری موڈلنگ کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں زین اللہ عبیدین سے جی زین زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے نظر تیاریاں مکمل ہیں بارشی نے پانی کی نکاسی کے لیے والٹر روٹ پر دو ارزی سم پامپ نصف کر دیے گئے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں زین اللہ عبیدین سے جی زین بتائیے گا آئیے رمہ سال مونسون بارشوں کے پیش نظر بارشی پانی کے نکاس کے لیے سی بی ٹی پنجاب نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں سی بی ٹی پنجاب نے والٹر روٹ پر دو پندرہ کیوسک کے آرزی سم مرسیبل پامپ نصف کر دیئے ہیں دونوں پامپ کا کامیاب تیسٹرن بھی کر لیا گیا ہے یہ دونوں پامپ والٹر روٹ پر بارشی پانی کے نکاس کے لیے نصف کیے گئے ہیں اور بروقت بارشی پانی کا نکاس عمل میں لیا جائے گا تاکہ والٹر روٹ کی رہائشیوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے دوسری جانب سی بی ٹی کی طرف سے جو والٹر روٹ اپ گریڈیشن منطوبے کا کام جاری ہے اس میں مین سیور کنڈیوٹ اور ای ڈی اے نالا کی دی مولڈنگ کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور روہ سال اکتوبر میں والٹر روڈ کی مین کیریڈیش وے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا اسی تناظر میں سی ای او سی بی ٹی پنجاب مران امین کا کہنا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے یہ تمام سر انصامات کیے جا رہے ہیں والٹر روڈ اپ گریڈیشن منطوبے میں تعمیرات کی وجہ سے چی کے زین شکریہ